نحمدہم و نسلی علی رسول کریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی واجب الاحترام و ساتذہ کرام پرنسیپل صاحبہ ڈریکٹر صاحب عزیز طلبہ و طالبات موزز والدین آج کا پروگرام ان بچوں کے لیے انتہائی عزاز کا حامل ہوتا ہے جو سٹیج پر آتے ہیں آپ پر ہی پرفارمس دیتے ہیں اور پرائزز حاصل کرتے ہیں تاہم آج کا پروگرام اس چیز کا تقادہ بھی نہیں کرتا کہ آپ سے کوئی لبی گفتگو ہو سکے تاہم چونکہ استادوں کو یہاں پر ٹیچرز کو یہاں پر آوارڈ دیئے گے یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیچرز کی جب تک آپ قدر نہیں کریں گے ٹیچرز کی جب تک آپ ریسپیکٹ نہیں کریں گے ٹیچر کو وہ قدر و منزلت نہیں دیں گے تو معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا مجھے اس موقع پر وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سکندر آدم جس نے آدھی سے زیادہ دنیاں فتح کر لی وہ ایک سفر پر روانہ تھا اور اس کے ساتھ اس کا استاد بھی جا رہا تھا استاد کا نام تھا ارسٹوٹل ارستو آپ نے سنا ہوگا ارستو سکندر آدم کا استاد تھا تو ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایک کھائی آگئی راستہ کٹھن تھا تو استاد گزرنے لگا تو شگرد نے منع کر دیا اس نے کہا نہیں استاد صاحب پہلے میں گزروں گا یعنی بے عدبی علا معاملہ تھا استاد نے لاکھ کہا مجھے گزرنے دیں اس نے کہا نہیں پہلے میں اس راستے سے گزروں گا جب اسکندر آدم گزر گیا اس کے بعد ارسٹوٹل ارستو بھی گزرا تو استاد نے پوچھا کہ تم نے مجھے اتنا بے عدبی سے میری بات نہیں مانی اس کی وجہ کیا ہے تو کہنے لگا استاد محترم راستہ بڑا کٹھن تھا یہ کھائی تھی میں اپنے استاد کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے میں پہلے خود اترا کہ اگر میں بچ گیا اس کا مطلب ہے راستہ ٹھیک ہے تب آپ اتریے گا تو یہ تھا استاد کا عدب و احترام اس سکندر آدم کے دل میں جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی اور یہی معاملہ علامہ اقبال کے ساتھ ہوا کہ جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا جانے لگا تو انگریہ سرکار نے کہا کہ آپ کو سر کا خطاب ملنے لگا ہے تو علامہ اقبال نے سر کا خطاب لینے سے انکار کر دیا کہا جب تک میرے استاد محترم کو آپ سر کا خطاب نہیں دیتے میں یہ خطاب وصول نہیں کر سکتا انگریہ سرکار نے آپ کے استاد محترم مولوی میر حسن کی لائف ہسٹری دیکھی اور کہا کہ اے اقبال آپ کیا بات کرتے ہیں آپ کے استاد نے تو ایک کتاب تک نہیں لکھی ہم اس کو کیسے سر کا خطاب دے دے تو علامہ اقبال نے کہا اے نادانوں تم لوگ بے جان کتابوں کو تلاشتے پھرتے ہو تم لوگ کو علامہ اقبال جیسی جیتی جاگتی کتاب نظر نہیں آرہی جسے مولوی میر حسن نے تخلیق کیا ہے لہذا مجبور ہوئی انگریہ سرکار اور انہوں نے پہلے مولوی میر حسن کو شمسل علامہ کا خطاب دیا اس کے بعد علامہ اقبال نے سر کا خطاب وصول کیا تو یہ ہے استادوں کا عدو احترام یہ ہر والدین کے دل میں ہونا چاہیے بچوں کے دل میں ہونا چاہیے تب بھی ہی وہ استاد سے اچھا فید حاصل کر سکتے ہیں باقی بچے بڑی اچھی پرفارمرسز کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ یہ یاد رکھ لیجئے یہ زندگی میں ان کے کام آئے گا زندگی میں جتنی مردی بڑی ڈگری لے لیں ڈاکوریٹ کی ڈگری لے لیں پی ایس ڈی کر لیں ایم اے کر لیں ایم بے بی اے کر لیں ہوگا کیا ایک کاغذ کا ٹکر آپ کے ہاتھ میں لیکن اصل چیز یہ ہے جب کانفیڈنسی نہیں ہے لوگوں کو سامنا کرنے کا تو معاشرے میں چلیں گے کس طرح معاشرے میں کامیابی کیسے حاصل کریں گے لہذا یہ ہے وہ سٹیج بچوں کی کہ وہ آپ کے سامنے آ کر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہی کانفیڈنس انشاءاللہ اور عزیز جب یہ عملی زندگی میں جائیں گے تو ان کے کام آئے گا بچوں کو ہمیشہ موٹیویٹ کریں بچوں کے ہمیشہ حوصلہ افضائی کریں ان کے مطلق کبھی بھی نیگٹیو ریمارکس نہ دیں بچوں کے مطلق سوچنے کا زاویہ بدل دیجئے جب تک آپ اپنی سوچ کا زاویہ نہیں بدلیں گے آپ بچوں کی صحیح نگہ داشت نہیں کر سکتے دیکھیں سوچ کا زاویہ اس طرح کہا ہے مثال کے طور پر ایک پانی کا گلاس ہے جو آدھا بڑا ہوا ہے اب ایک شخص اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ آدھا گلاس بڑا ہوا ہے ایک شخص اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے آدھا گلاس خالی ہے یہ ایک ہی چیز کی دو جو ہے وہ رخ پر گئے جس نے کہنا کہ پانی اور گلاس آدھا بڑا ہوا ہے اس کی سوچ پازیٹیف تھی اور جس نے کہنا آدھا خالی ہے یعنی نقص ہے اس کے اندر اس کی سوچ نیگٹیف ہے بات ایک ہی ہے اس لیے پازیٹیف سوچ اپلائیے اپنے بچوں کی حفظہ وضائی کیلئے ان کو موٹیویشن دیتی ہے ان کی غلطیوں پر ان کو برا بلا مت کہیں سمجھائیں اچھے انداز سے تو انشاءاللہ العزیز یہیں بچے ہمارا آئندہ آنے والا روشن اور درکشہ مستقبل ہوگا انشاءاللہ العزیز اور آپ کو ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بتاتا ہے چلوں کوئی جو نیا تعلیمی سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز اس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک نئی طرز پر آپ کو گھر میں پیجز آئیں گے پلینرز آئیں گے ان پلینرز کے اوپر کیو آر کوڈز ہوں گے جب آپ اپنے موبائل کے ساتھ اس کیو آر کوڈز کو سکین کریں گے تو آج کلاس میں کیا پڑھایا گیا ہے اور کس طرح پڑھایا گیا ہے اس کی ویڈیو آپ کے سامنے چل پڑے گی انشاءاللہ عزیز ہمارا ریسرچ اور ڈیویلمنٹ سینٹر اس کے اوپر دن رات کام کر رہا ہے یہ نیا تعلیمی سیشن شروع ہوگا تو یہ چیز انشاءاللہ عزیز آپ کو نظر آئے گی اور یہ بھی بتا دوں یہ پاکستان میں پہلا دارہ ہوگا جو یہ کام کر رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ وما علینا اللہ البلاغ المبین